اسلام علیکم فرینز دس ایس سناؤلہ سانی اور یہاں سانی اکینڈی دوستو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ای گو ٹو ہوم اور ای گو ہوم ان دونوں میں کون سا سی ہے ای گو ٹو ہوم یا ای گو ہوم اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی لنک اس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو سب سے پہلے آپ وہ دیکھیں لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک ویور کنفیوز تھا اور بہت سارے فیس بک پیج پہ اس نے اس ویڈیو پہ کومنٹس کیے تھے کہ سر اس ویڈیو میں میں نے ایک اگزامپل یہ بھی دیا تھا کہ آئی گو ٹو ہوم یہ رونگ ہے کیونکہ ہوم سے پہلے ٹو کا یوز نہیں کرنا ہے اور میں نے ایک اور اگزامپل دیا تھا کہ آئی گو ٹو پشاور وہ صحیح ہے پھر اس ویور نے یہ قویشن کیا تھا سر کہ آئی گو ٹو ہوم ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہوم یہاں پہ ایڈورب ہے میں نے اس ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوم کیا ہے یہ آبجکٹ نہیں ہے یہ ایڈورب ہے کیونکہ ایڈورب کبھی آبجکٹ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو پشاور ہمارے پاس آبجکٹ ہے کیونکہ وہ ناؤن ہے اور ہوم بیسیکل ہوم ناؤن ہے لیکن کئی سم ٹینسز میں ہوم فنکشن ایڈورب کرتا ہے تو اس ویور نے یہ کہا تھا سر کے پشاور بھی تو ایک جگہ ہے نا جیسے ہوم ایک پلیس ہے تو پشاور بھی تو ایک پلیس ہے تو کیا پشاور ہمارے پاس ایڈورب نہیں ہے وہ کیسے ناؤں نہ ہو سکتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں اس ویور کا کنفیوزن سولٹ کرنے والا ہوں حل کرنے والا ہوں اور آپ کا کنفیوزن بھی دور کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بیچ میں مت چھوڑیے کیونکہ میرا جو بھی کانسپٹ ہے وہ آپ کو مکمل کہ چار پانچ منٹ میں ویڈیو بن سکے اور کوئی کنسپٹ رہے وہ آپ لوگوں کو چار پانچ منٹ میں پہنچ سکے انگلیش ویڈیو بہت ٹائم لیتا ہے کم سے کم ویڈیو دس بیس منٹ کی ہو سکتی ہے انگلیش کی لیکن آپ نے اگر سیکھنا ہے تو ویڈیو کو مکمل لیکنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں نے کیا کہا تھا میں نے یہ کہا تھا سب سے پہلے کہ ہوں کے بارے میں کہ ایک سنٹینس ہے ہمارے پاس پاس آئی گو آئی گو ٹو ہوم میں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ یہ ٹو جو ہے یہ رونگ ہے آپ آئی گو ٹو ہوم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہوم سے پہلے ٹو کا یوز کرنا بلکل گلت ہے کیوں کیونکہ یہ ایک ایڈوارب ہے یہاں پہ یہ آبجکٹ جو ہے آبجکٹ نہیں ہے آئی ہمارے پاس کیا ہے سبجکٹ ہے گو ہمارے پاس یہاں پہ ہوم جو ہے وہ آبجکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آئی گو ہوم ٹو یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایڈوارب آف لکیشن ہے ہوم ہمارے پاس کیا ہے ایڈوارب آف لکیشن ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ یہاں سے ہم کیا کریں گے ٹو کو ہٹائیں گے اس سنٹینس ہے اگر ہم ٹو کو ہٹائیں ہے اگر ہم کچھ اس طرح لکھیں کہ آئی گو ہوم ڈائی گو ہوم لکھ دے ٹھیک ہے آئی گو ہوم اب یہ سنٹینس صحیح ہے یہ سنٹینس کیوں صحیح ہے کیونکہ یہ ورب جو ہے اس ہوم سے ریلیٹ کر پاتا ہے یہ ورب جو ہے اس ہوم سے ریلیٹ کرتی ہے اس لیے یہاں پہ کوئی پریپوزیشن جو ہے ہم یوز نہیں کر سکتے ہاں ایک بات ہے اگر اس کو ہم اس اس طرح لکھ لیں آئی گو ٹو مائی ہوم آئی گو ٹو مائی ہوم پھر یہاں پہ ٹو بلکل ٹھیک ہے کیونکہ ہوم سے پہلے کیا آیا ایک پوزیسیو ایجیکٹیو آیا ہوم سے پہلے کیا آیا ایک پوزیسیو ایجیکٹیو آیا تو یہاں پہ ٹو لگانا بلکل صحیح ہے لیکن ڈائرک ہوم سے پہلے ٹو لگانا بلکل غلط ہے تو میں آپ لوگوں کا کنفیوزن یہ دور کرنے والا ہوں کہ سب سے پہلے دوستو آپ نے جاننا ہے کہ آپ کا سبجک این اوبجک کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہے پارٹسو سپیچ میں آپ کا سبجک کون سا ہو سکتا ہے یا آپ کا جو آبجکٹ ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے پارٹسو سپیچ میں تو پارٹسو سپیچ میں دو چیزیں ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے پارٹسو سپیچ میں ناؤن ہے اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے پارٹسو سپیچ میں پراناؤن ہے ایک ناؤن ہے دوسرا pronoun ہے یہ دونوں آپ کے کیا ہو سکتے ہیں بھئی subject بھی ہو سکتے ہیں and object بھی ہو سکتے ہیں کسی sentence میں اگر کوئی noun ہے تو وہ آپ کا subject بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا object بھی ہو سکتا ہے noun اور pronoun کے علاوہ جتنے بھی parts of speech ہے چاہے adjective ہے adverb ہے preposition ہے صحیحے وہ آپ کا subject and object نہیں ہو سکتے آپ کا subject and object صرف noun اور pronoun ہی ہوں گے یہ آپ نے اپنے mind میں بٹانا ہے صحیحے بالکل power concept ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی دوسرا teacher دنیا میں آپ کو کوئی بھی wrong نہیں کر سکتا میرا concept مجھ سے جو سکھو گے میں آپ کے ساتھ promise کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی غلط نہیں کر سکتا کہ سناولہ سر نے یہ چیز آپ کو غلط سکھائی ہے یہ میں آپ کے ساتھ promise کرتا ہوں ٹھیک تو کیا ہے سب سے پہلے آپ کا جو noun ہے یا pronoun ہے یہ دونوں آپ کا subject and object ہو سکتا ہے لیکن twist یہاں پہ یہ ہے کہ چلو subject and object ہو سکتے ہیں لیکن ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ subject ہے یا نہیں ہے object ہے یا نہیں ہے اس کے لئے میں آپ لوگوں کو ایک formula بتاتا ہوں میں یہاں پہ ایک sentence لکھتا ہوں sentence کیا ہے for example i teach him english i teach him english تو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر کچھ words ہیں ایک ہمارے پاس کیا ہے what ایک دوسرا ہمارے پاس کیا ہے who تیسرا ہمارے پاس کیا ہے whom ٹھیک ہے یہ 3 words ہیں what who whom اگر آپ کو reply آتی ہے ان تینوں words سے اگر آپ کو reply آتی ہے صحیح یہاں پہ اگر ان words کی reply آتی ہے تو سمجھو کہ یہ آپ کا subject بھی ہے اور یہ آپ کا object بھی ہو سکتا ہے for example کیسے سب سے پہلے words سے دیکھتے ہیں i teach him english what teach him english what تو ہو نہیں سکتا who teach him english who teach teach who teaches یہاں پہ who کے ساتھ میں teach اس کا اضافہ کریں گے لیکن یہاں i کے ساتھ teaches نہیں ہو سکتا teach ہوگا صحیح ہے لیکن ہم reply کرتے ہیں reply کو دیکھتے ہیں who کا reply آتا ہے یا نہیں i teach him english who teach him english ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو گیا who کی reply آگئی تو who کی reply جب آگئی یہ ہمارے پاس کیا ہوا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ noun ہے یا نہیں اگر noun نہیں یہ کوئی pronoun ہے صحیح ہے تو pronoun کیا کرتا ہے بھئی noun کو represent کرتا ہے یا تو noun ہے یا تو pronoun ہے سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا who کی reply آگئی تو یہ آپ کا کیا ہو گیا subject ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو clear ہو گیا i teach i teach whom میں کس کو پڑھاتا ہوں i teach whom i teach him تو میرے بھائی یہاں پہ him کیا ہو گیا whom کی reply جو ہے وہ آگئی i teach whom i teach him اگر sentence اتنا ہی ہے اگر sentence میں کچھ اور بھی ہے اور دیکھتے ہیں i teach him whom ٹھیک نہیں ہے i teach him who بلکل ٹھیک نہیں ہے i teach him what i teach him what i teach him english تو english کس کا reply ہے میرے بھائی what کا reply آ گیا تو یہ بھی ہو گیا آپ کا object تو یہ object number one ہوا یہ object number two ہوا میرے بھائی یہ ایک فرمولہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ subject and object کو اس طرح پہچانیں گے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو جو میں نے home کا use کیا تھا home کے بارے میں بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیسے کریں گے یہاں پہ میں لکھتا ہوں i go home i go home تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں who goes home i go home تو who reply آ گیا تو میرے بھائی یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس ہوا subject ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو verb ہے i go what reply نہیں آتی i go who بلکل غلط obvious لگتا ہے i go whom no i go where تو reply کس چیز کی آتی ہے بھائی یہاں پہ reply آتی ہے where کی اگر where کی reply آتی ہے تو میرے بھائی وہ آپ کے پاس کیا ہوگا وہ آپ کے پاس ایڈورب ہوگا اب ہوم جو یہاں پہ ہے basically ہوم ہمارے پاس ناؤن ہے ہوم ہمارے پاس کیا ہے basically ہوم ہمارے پاس ناؤن ہے اگر کسی سنٹینس میں reply یہ where کا دیتا ہے تو وہاں پہ یہ function ایڈورب کا کرتا ہے function کسی چیز کا کرتا ہے ایڈورب کا کرتا ہے میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں آپ ایک ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے آپ ایک ڈاکٹر ہے آپ کا پیشہ کیا ہے آپ کسی کیت میں کیتھی باڑی کرتے ہیں فارمر کا کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ وہاں پہ آپ فارمر نہیں ہیں آپ ہیں basically ڈاکٹر لیکن وہاں پہ آپ function ایک فارمر کا کرتے ہیں اس لیے آپ کو فارمر جو ہے سمجھا جاتا ہے وہاں پہ آپ کام فارمر کا کرتے ہیں function فارمر کا کرتے ہیں دیکھئے تو اس لیے میرے بھائی ہوم ہمارے پاس ایڈورب ہے یہ object نہیں ہو سکتا اور آپ نے جو بیور کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو بیور تھا جو کنفیوز تھا وہ پشاور کے بارے میں کنفیوز تھا میں نے کہا تھا کہ i go to پشاور i go to پشاور پشاور ہمارے پاس کیسے place بھائی میرے بھائی اگر آپ کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں who go to پشاور who کی ریپلائی اگر آتی ہے تو یہ آپ کو ہوا سبجک go تو ہمارے پاس اگر پشاور سے میں ٹو کو ریموو کروں i go پشاور i go پشاور یہاں یہ go جو ہے یہ پشاور سے ریلیٹ نہیں کر پاتا جو ورڈ ریلیٹ نہیں کر پاتے وہاں پہ preposition کو بلانا پڑتا ہے اگر preposition آتا ہے میرے بھائی تو preposition مانتا کیا ہے preposition کہتا ہے میں جب بھی آتا ہوں میں جب بھی آؤں گا تو میں آپ سے object لوں گا تو یہاں پہ مجبورا preposition کو object دینا پڑے گا کیا دینا پڑے گا object دینا پڑے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ object ہے پشاور یہاں پہ اس لیے 2 لگانا ٹھیک ہے تو question ہم کرتے ہیں کیونکہ وہ کہے گا کہ اب یہ پشاور کا بھی where سے reply آتا ہے نہیں میرے بھائی where سے reply نہیں آتا اگر آپ اس طرح کہیں گے i go to where پھر جو ہے to سے اگر آپ ادھر reply لیتے ہیں تو پھر where کا reply آتا ہے پھر تو object نہیں ہو سکتا اگر آپ reply ادھر سے لیتے ہیں تو میرے بھائی پھر what کا reply لیتا ہے پھر where کا reply نہیں لیتا اگر what کا reply لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس ہوا object تو میرے بھائی کشاور آپ کے واس کیا ہے آپ کا object ہے اور home آپ کا object نہیں تا وہاں پہ کیونکہ basically وہ تو تاناؤن لیکن وہاں پہ وہ function adverb کا کیا گرتا تھا ٹھیک ہے میرے بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کا confusion اور باتی جو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا confusion clear ہوگا اگر confusion clear ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں